اس میں مسلمان نہیں ہوتا تو یہ دلیت آدی واسی پچھڑے زندہ نہیں رہے پاتے سجنوں نوٹ کر لینا جس گاؤں میں مسلمان ہے دلیت آدی واسی پچھڑے سرقشت ہیں اور جس گاؤں میں مسلمان نہیں ہیں ایک دانی ہندو کا ہے وہ دلیتوں پر سب سے زیادہ تیچار ہوتے ہیں آدی واسی اور پچھڑوں پر تیچار ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کی سی بی آئی کاز کر با لیجیے اور اگر میں غلط بول رہا ہوں ستیانند مہاراج کو چورائے پر سب سے پہلے فاسی دیجئے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بھارت کا اتیاز اٹھا کے دیکھ لیجئے ارے مسلمان اس دیش میں آیا اس دیش کے ننگے بھوکے گریب لوگوں کو جس کی چھاؤں سے اپڑاتے تھے راجہ مہاراجہ انہوں میں اس کو گلے لگایا ارے ملک کاپور جو کہاں کا رینے والا تھا گزرات کا رینے والا تھا ملک کاپور بھنگی سماج کا تھا ارے اس کے ہاتھ میں تلوار دی ٹریننگ دی اور اس کو ہندوستان کا بادسہ بنایا آپ کو پتا ہے بھنگی سماج کا ناصر الدین خسرو اس کو ڈلی کا بادسہ بنایا یہ مسلمانوں نے پوری مانوتا کو گلے لگایا انہی مسلمانوں کے خلاف ذہر دھولا جا رہا ہے سچانوں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اتیاز کو ہندو مسلمان کے نظرے سے مت دیکھئے بھارت میں ہمارے راجستان میں راج پتر آ جا رہے لیکن راج پتر آ جاؤ نے اس دیش میں راج کیا مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ مل کر کے راج کیا اتیاز کو ہندو مسلمان کے نظر سے مت دیکھئے حلدی گھانٹی کا یدھ ہوا اس میں برانہ پرتاب کی طرف سے پتھانوں نے لڑائی لڑی اور ادبر کی طرف سے راجہ مان سنگھ نے لڑائی لڑی وہ ہندو تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیواجی مہاراج کو گرپتار کرنے کے لیے راجہ مان سنگھ گیا تھا لیکن سیواجی مہاراج کے سب سے اچھے تیرنداج توب کھانے کے انچارج اور ان کے جہازی بیڑے کے نوسینا کے انچارج سارے مسلمان تھے اس لئے سجنوں اتیاز کو ہندو اور مسلمان کے نظرے سے دیکھنا چھوڑ دیجئے ہندو اور مسلمان کے نظرے سے دیکھو گے تو آپ کو کبھی بھی صحیح تصویر نظر نہیں آئے گی ایک دو بات اور میں آپ کو بیچ میں کہنا چاہتا ہوں سجنوں کہ آج اس دیش میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان جب تک نہیں مٹے گا تب تک ڈیش کا بھلا نہیں ہوگا ایسی مانسکتہ بنای جا رہی ہے اور وشیش کر ہمارے دلید بھائیوں کو مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے پاپولت پنٹ کے مادیم سے کہ آپ نے اتنا بڑا مذہبہ اکھٹا کیا دلید بھائیوں آدیباسی بھائیوں کہ پچھڑے بھائیوں کے پاس آپ جائیے ان کو گلے لگائیے ان کو سچا راستہ بتائیے سچ کیا ہے یہ بتانا پڑے گا سجنوں جو لوگ سمبیدھان کا بیروت کرتے ہیں آرکشن کا بیروت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس دیش کے دلید و آدیباسی پچھڑوں کے گلے میں ہنڈی اور کمر میں جھاڑو لگانے کی پلان چل رہی ہے لیکن وہ دھرم کے نام پر چل رہی ہے وہ رام راج کے نام پر چل رہی ہے وہ اس دیش کو اس دیش کو سجنوں اس دیش کو برباد کرنے کی فلاننگ ہے کہ مسلمان سے دلید کو لڑا دو دلید کو مسلمان سے لڑا دو ابھی پچھڑا برکا جو ہمارا آجمی ہے وہ مسلمان کو دثمن مانتا ہے وہ ایک طرف مانتا ہے وہ دلیدوں کو دثمن مانتا ہے آدیباسی کو دثمن مانتا ہے میرے گوجر سوندیا ڈانگی یادو پارٹی دار کو سمجھاؤ کہ تمہارا حقادیکار دلیدوں نے نہیں کھایا مسلمان نے نہیں کھایا تمہارا باون پرسنٹ اگر کسی نے کھایا ہے تو وہ جو ہندو مسلمان کا